سپیکر رانہ محمد اقبال کی زیر صدارت ہونے والے پنجاب اسیملی کے بجڑ ازلاس میں باقاعدہ بحث میں حصہ لینے سے پہلے قائد حضب اختلاف راجہ ریاض نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قائد ایوان میاں شہباز شریف سے ان کے چمبر میں ملاقات کی اور حکومت کو بجڑ منظوری کے لیے اپنی پارٹی کی جانب سے تحریری قیر مشروط مدد کی پیشکش کی ایوان میں پیوز پارٹی کے ارکان بجڈ بیعث میں حصہ لینے سے زیادہ رانہ سناؤلہ کے خلاف بیانبازی میں مشغول نظر آئے تاہم مسلم ریک کاف کے ارکان نے وزیر اعلیٰ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجڈ کے بخیے ادھیر ڈالے جس کا جواب وزیر اعلیٰ نے خود دیا ان کا کہنا تھا کہ آشیانہ سکیم خصوصی طور پر غریبوں کے لیے قائم کی گئی ہے جبکہ دان سکول میں محروم طبقے کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی انہوں نے اس موقع پر پنجاب بینک اور لاہور قصور روڈ سکینڈلز کو آڑے ہاتھوں لیا اور سپیکر سے مطالبہ کیا کہ ان سکینڈلز کی تحقیقات کے لیے ایوان کی کمیٹی بنائی جائے یہ منشوبہ دو ہزار چھے میں مارز وجود میں آیا اس کی اس وقت جو لاغت کا تخمینہ تھا وہ پانچ ارب روڈ تھا پانچ ارب روڈ تھا اور جہاں سے بکری بہنی کہہ رہا اس ایوان کو گواہ بنا کر آپ پوچھ سکتے ہیں جب میں سبتمبر دو ہزار آٹھ میں وہاں پر پہنچا تو خدا گواہ ہے کہ وہ کھنڈرات تھے کورپچن کا کورپچن کا وہ ایک کبرستان تھا جس کو آج تین سالوں میں عوامی خدمت کا ہم نے مینار بھرہ دیا اس قرآن دوسری طرف وزیراعلا کے جواب پر بات کرتے ہوئے راجہ ریاض اور مسلم لیک کاف کے پارلیمانی لیڈر چودری زہیر الدین کا کہنا تھا کہ ایوان کی کمیٹی لاہور کے ملتان روڈ سستی روٹی دانے سکول اور آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں ہونے والی بدنوانیوں کی بھی تفصیلی ریپورٹ پیش کرے اپولشن لیڈر کا کہنا تھا کہ وزیراعلا اغیار کی بھیق کا کشکول توڑنے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ کاف لیک کے لوٹے بھی توڑ ڈالیں سستی روٹی پہ کمیٹی بنائیں جو ابھی اس بھی کرا آپ چیرمن سب اختیارات استعمال کریں بنائیں آپ سستی روٹی پہ آپ روزگار سکیم پہ روزگار سکیم پہ کمیٹی بنائیں پور سٹیم پرورام پہ کمیٹی بنائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے من پسندے وہ اپنا ذکر کر کے چلے گئے اور جو ان کے خلاف جاتی ہیں اس کے لیے کمیٹی تشکیل دینا آپ کا فرض ہے